بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تیسینز ڈیلی کوکنگ ولوگز آج آپ کے ساتھ میں کولڈ کافی بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اور آج کولڈ کافی بنانے کے لیے ہم اس کا پہلے مکسٹر تیار کریں گے اور مکسٹر ہم نے زیادہ تیار کرنا ہے جو میں آپ کو سیپ کرنے کا اس کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور جو لوگ ڈیلی کولڈ کافی بنا کے پینا پسند کرتے ہیں ان کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا کیونکہ یہ مکسٹر آپ بنا کے رکھ لیں گے تو پھر آپ آرام سے اس کے ساتھ کافی بنا کے تیار کر لیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی بناتے ہیں کولڈ کافی اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں آل نوٹفیکیشنز کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل وہی ہے کولڈ کافی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا ایک مکسٹر جو ہے یہ بنا کے تیار کر لیں گے جس کے لیے میں نے ایک کپ کافی کا لیا ہے آپ کو اسی بھی کافی اس میں یوز کر سکتے ہیں ایک کپ ہی میں نے شگر کا لیا ہے شگر اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس میں آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں میں نے ہاف کپ پانی کا ڈالا ہے گرم پانی اس میں ڈالنے ہم نے ہاف کپ ڈالا ہے یہ ڈال کے اس کو مکس کریں گے اب جب اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے پھر اس کو ہم بیٹ کریں گے بیٹر کی مدد سے ابھی جو یہ لیکوڈ آئی ہے دیکھنے میں آپ کو تھوڑا سا لیکوڈی فارم میں لگ رہا ہے لیکن یہ اتنا تھک ہو جائے گا کہ یہ ایک کریم کی شکل اختیار کر جائے گا اس کو ہم نے بیٹ کرنا ہے بس اور بہت اچھے طریقے سے بیٹ کرنا ہے ڈالی پیسس پہ جو لوگ کوڈ کافی پیتے ہیں اور ان کے لئے تو یہ ایزی ہے بہت ایزی ریسپی ہے مین چیز کافی بنانے کے لیے اس کا بیٹر ہے جو ہم بنا کے تیار کرتے ہیں پھر ہم کافی بناتے ہیں تو آج یہ بیٹر ہم بنا کے تیار کر رہے ہیں اس کو ہم سیف کر لیں گے فریج میں رکھیں گے کسی بھی ائر ٹائٹ جار یا ائر ٹائٹ باکس میں آپ اس کو بند کر کے فریج میں رکھ لیں گے اور یہ جو مکسچر ہم تیار کر رہے ہیں ایک کپ کافی اور ایک کپ شوہر پہ ساتھ یہ ایک ویک آپ کا ایزی لی آپ کو آرام دے گا آرام سے آپ کافی بنا کے پی لیں گے جسٹ آپ نے گلاس میں آئس کیوبز ڈالنی ہے کافی کا مکسر ڈالنا ہے اور ملک ڈالنا ہے اور اس کو مکس کر کے آپ کافی کا کولڈ کافی کا گلاس بنا کے تیار کر سکتے ہیں اب کافی کا جو مکسر ہے یہ بن کے تیار ہو گیا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا کریمی اور کتنا شامدار یہ بلہ جو بیٹر ہے یہ بن کے تیار ہوا ہے اس طرح کا رنی فارم میں یہ بیٹر ہونا چاہیے یہ کریمی کریمی تو یہی بیٹر ہے جو ہم ڈیلی بیسز میں بناتے ہیں وہ بھی تھوڑی مقتار میں اب اس کو میں ڈال رہی ہوں ایک باکس میں اور اس باکس کے ساتھ اس کو ہم بھر دیں گے ایک کپ کافی اور ایک کپ شوہر کے ساتھ تو آپ کے ٹو ویکس پیس میں آرام سے نکل جائیں گے آپ آرام سے کافی بنا کے تیار کریں گے اب باکس میں میں نے سارا بیٹر ڈال دی ہے تو اس کو اب ہم بند کر دیں گے اور فریج میں رکھ لیں گے اب اسی بیٹر کے ساتھ ہم کافی کا جو گلاس ہے یہ بنا کے تیار کر دیں گے تو سب سے پہلے لیں گے ایک گلاس اور اس گلاس میں ہم نے ڈال دینی ہے آئس کیوبز آئس کیوبز آپ نے خوب دھیر سری ڈال دینی ہے کیونکہ کورڈ کافی بن رہی ہے تو خوب چلڈ اور مزیدار کافی تابق پینے میں لگتی جب یہ خوب تھنڈی ہوگی تو اس میں ہم دھیر ساری آئس کیوبز ڈالیں گے آئس کیوبز ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے کافی کا بیٹر اب بیٹر آپ تھوڑا پسند کرتے ہیں زیادہ پسند کرتے ہیں آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالنا ہے میں اس میں ٹو ٹیبل سپون اس بیٹر کے ڈال رہی ہوں اب جب یہ مکسر ہم گلاس میں ڈال دیں گے تو پھر اس کے بعد اس میں ہم نے صرف ملٹ ایڈ کرنا ہے اور دودھ اس میں ڈال دیں اور گلاس کو ہم بھر لیں گے تو پھر اس طریقے سے اس کو ہم نے ڈال کے دودھ کو تو مکس کر دینا ہے اور کافی جو ہے کول کافی یہ ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے اب کافی کو جب مکس کر لیں گے تو پھر لاسٹ پیس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کوکو پورڈر اس طریقے سے آپ نے سپرنکل کر دینا ہے جس سے کافی کا گلاس لک پائیس بھی اچھا لگے گا اور پینے میں بھی مزیدار تو بہت شاندار قسم کی ایزی ریسپی ہے جس کو آپ آرام سے بنا کے تیار کر لیں گے ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسپیس کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ